موسیقی آدھ آپ اردو بلٹن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد عبد الرحیم سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز موسیقی مہاجر مزدوروں اور دہی افراد کے لیے غریب کلیان روزگار یوجنا اسکیم چھے ریاستوں کے ایک سو سولہ ازلا میں اس اسکیم پر ہوگی عمل آوری نرملا ستارمن کا اعلان اور ریاست میں انٹرمیڈیٹ کے نتائج جاری لڑکیوں نے ماری بازی سیکنڈیئر میں چھتر فیصد طلبہ کامیاب آصف آباد جلے کو پہلا مخام حاصل پیشے خبروں کی تفصیل پیشے خبروں کی تفصیل دوہزار اکیس اور باویس کے لیے ایشیا پیسیفک کے لیے زمرے کے تحت اخوام متحدہ کی پندرہ رکنی سلامتی کانسل کا غیر مستقل رکن منتخب کر لیا گیا ہے یہ آٹمہ موقع ہے کہ ہندوستان کو اس ادارے کی رکنیت کے لیے منتخب کیا گیا ہے اس نشست کے لیے منتظر سات ممالک کے درمیان ہندوستان کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا ہے اخوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مشن نے ٹوئٹ کرتے ہوئے یہ جانکاری تھی اس انتخابات میں ہندوستان کو 192 اوٹوں میں سے 104 اوٹ حاصل ہوئے ہیں واضح رہے کہ وزیر خارجہ جائشنکر نے اس ماہ کے شروعات میں کہا تھا کہ اصری حقائق کی اکاسی کے لیے اصلاحی کسیر الجہتی ہندوستان کی ترجیحات میں شامل ہے وزیراعظم نریندر مودی نے اخوام متحدہ سلامتی کانسل میں ہندوستان کو رکن منتخب کرنے پر حمایت کرنے والی عالمی بیداری کا شکری آدھا کرتے ہوئے کہا کہ ملک عالمی سطح پر امن سیکیورٹی اور برابری کے لیے سب کے ساتھ مل کر کام کرے گا ہندوستان کو کانسل کی میٹنگ میں آرزی رکن منتخب کیا گیا ہے ہندوستان آٹھویں بار کانسل کا آرزی رکن بنا ہے وزیراعظم نریندر مودی نے آج تجارتی کانکنی کے لیے ملک میں کوئلے کی اکتالیس کانوں کی نیلامی کی اس موقع پر وزیراعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ آتما نرور بھارت ابھیان کے تحت کوئلے کے کانوں کی نیلامی کا عمل شروع ہو گیا ہے خانگی شراکتداری سے کوئلہ فروخت کیا جا رہا ہے مودی نے یقین دلائے کہ موجودہ کوئیڈ نائنٹین سے پیدا صدا شدر حل کو ہندوستان ایک موقع کے طور پر استعمال کرے گا کوئیڈ نے ہمیں خود کفیل بننے کیا درز دیا ہے کرونا بہران نے درامت پر اپنی انہساری کا سبق بھی سکایا ہے مودی نے کہا کہ ہندوستان کو توانائی کے شعبے میں خود کفیل بننے کے لیے ایک بڑا خدم ہے کئی دہائی تاؤں میں کوئلے کی کانوں کی سنت کو محدود تھی لیکن اب اس شعبے کو بھی مسابقت کے دور میں لائے جا رہا ہے مودی نے کہا کہ کوئلے کے میدان میں شفافیت لانے کے لیے سال دوہزار چودہ کے بعد سے کئی ایک اقدامات کیے گئے ہیں جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا انہوں نے کہا کہ سال دوہزار تیس تک تقریباً ایک سو ملین ٹن کوئلے کو گیاس میں تبدیل کیا جائے گا جس کے لیے چار پروجیکٹوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان پروجیکٹوں کا تقریباً پیس ہزار کولوڑ کے سرمائے کاری کی جائے گی اب لیتے ہیں کمرشل بریک جیون کی ہر لڑائی تن اور من کے سہارے ہی لڑی جاتی ہے جب ہمارا تن اور من سوسط ہوگا تب ہی ہم شاریرک روگ، مانسک تناو اور ہر قسم کے وائرس سے لڑ پائیں گے اور اس کے لیے ہمارے پاس ہے سب سے کارگر ہتھیار یوگ تو آئیے 21 جون کو اس انتر راشتریہ یوگ دیوست سے ایک نئی شروعات کریں یوگ کریں اور سوست رہیں موسیقی اقبال ہے وطن واپس ہونے والے تارکین وطن اور دیہاتوں میں روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے غریب کلیان روزگاہ اسکیم کے نام سے مرکزی حکومت ایک نئی اسکیم تیار کی ہے وزیراعظم نرنرمودی بیس جون کو اس نئی اسکیم غریب کلیان روزگار یوجنا کا افتتاح کریں گے مرکزی وزیر فینانس نرملا ستارمن نے آج میڈیا کو یہ جانکاری دی پچیس اسکیمات کو ملا کر یہ اسکیم مرتب کی گئی ہے بیہار اتر پردیش مدیہ پردیش راجستان جھارکن اوڈیسا ریاستوں کے ایک سو ساٹھ ازلا میں اس اسکیم پر عمل آوری ہوگی اس اسکیم کے لیے رخم بھی مختص کی گئی ہے نرملا ستارمن نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جملہ ایک سو پچیس دنوں میں مشن موڈ کے طرز پر اس پروجیکٹ کو مکمل کر لیا جائے گا تیلنگانہ ہائی کورٹ نے کرونا ٹیسٹ کو لے کر ایک بار پھر اہم فیصلہ دیا ہے ڈاکٹروں کو پی پی ای کٹس ماسک اور دیگر حفاظتی آلات نہ دینے کی شکایت کرتے ہوئے داخل کی گئی ارزداش پر عدالت نے آج سمات کی عدالت نے اس معاملے میں حکم جاری کرتے ہوئے گاندی ہسپتال کے طبی عملے کے بشمول پولیس اہلکاروں کو بھی حفاظتی کٹ فراہم کرنے کی ہدایت دی خانگی اسپتالوں میں بھی شفٹ کے طریقے کار پر عمل کرنے کی ہدایت دی ریاست بھر میں کرونا ٹیسٹ میں اضافہ کرنے کا بھی عدالت نے حکومت کو حکم دیا ہے ریاست چوپن اسپتالوں میں کیے جارہے کرونا ٹیسٹوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تشہیر کرنے کی بھی ہدایت دی تاکہ لوگوں کو اس کی جانکاری ہو تیلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے بورڈ آف انٹرمیڈنٹ کے دفتر میں نتائج جاری کرنے کے بعد کہا کہ انٹر سال اول میں ساٹھ فیصد اور سال دوہ میں اٹھ سٹھ اشاریہ چھ آٹھ فیصد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے لڑکیوں نے لڑکوں پر سبخت حاصل کی سیکنڈ یئر میں آصف آباد زلے ٹاپ رہا یہاں چھتر فیصد طلبہ نے کامیابی حاصل کی فہرست فسٹ یئر میں میٹ چل زلہ پچھتر فیصد کامیابی کے ساتھ سر فہرست رہا ہنچین سرحت پر پیش آئے جھڑپ میں شہید ہونے والے کرنل سنتوش بابو کی آخری رسمات ان کے آبائی گاؤں تلنگانہ ریاست کے سوریا پیٹ کے موزے کے سارب میں آج مکمل فوجی ازازات کے ساتھ ادا کی گئی شہید کرنل سنتوش بابو کو بطور خراج پیش کرتے ہوئے فوجیوں نے تین راؤنڈ ہوای فائرنگ کرتے ہوئے انہیں سلامی دی سنتوش بابو کے والد اپہ اندر نے چیتا کو آگ دکھائی اس موقع پر کرنل سنتوش کی بیوہ بیٹا ماں اور دیگر موجود تھے سوریا پیٹ میں آج ان کے جیسے تک خاکی کا آخری دیدار کرنے والوں میں خانون ساس کانسل کے صدر نشین گتہ سکیندر ریڈی ریاستی وزیر جگدیش ور ریڈی ارکانے پارلیمنٹ لنگیا یادو بندی سنجے کومیٹ ریڈی ونکٹ ریڈی وہ دیگر سیاسی خائدین موجود تھے پورے علاقے میں غم کا ماحول تھا لوگوں نے انتہائی جذباتی انداز میں سنتوش بابو امر ہے اور جیہن کے ناروں کی گونج میں یہ بدیدہ ننگ مادر وطن کے اس سپوت کو الویدا کیا ملک میں کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی شرح میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے سہتیابی کی شرح 52.95 فیصد تک پہنچ گئی ہے گوجشتہ 24 گھنٹوں میں 7,390 افراد کوئیڈ 19 سے سہتیاب ہوئے ہیں اس طرح کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والے افراد کی تیداد 1,94,325 ہو گئی ہے فی الحال 1,6,384 افراد زیر علاج ہے جبکہ کرونا سے مرنے والوں کی شرح 3.3 فیصد ہے مرکزی وزیر سہت و خاندانی بہبور ڈاکٹر ہرچ وردن نے ملک کے دور دراز دہی علاقوں تک طبی جانچ کی سہولت کو فروغ دینے کی خاطر کوئیڈ کے لیے پیش پہلے موبائل لیب کا آغاز کیا اس موبائل لیب میں یومیا 25 رٹی پی آر اور 300 ELIS کے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت ہے اس موبائل لیب کا مقصد ملک کے دور دراز علاقے میں رہنے والے افراد تک ٹیسٹ کی سہولت فراہم کرنا ہے یہ کوئیڈ وبا کے دوران ملک کا پہلا موبائل لیب ہوگا ویدربا سے تلنگانہ تک ہوا کے کم دباؤ کا مرکز بنا ہوا ہے اس کے علاوہ ریاست میں مانسون سرگرم ہے جس کی وجہ سے محکم موسمیات نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ دو دنوں تک ریاست کے مختلف مقامات پر تیز بارش ہو سکتی ہے ناظرین آخر میں دالتے ہیں ہنڈ لائن پر ایک اور نظر مجھے دیجئے اجازت آدھا اخوام متحدہ سلامتی کانسل کی رکنیت کے انتخابات میں ہندوستان کی جیت پر وزیراعظم کا اظہار تشکر کہا ہندوستان عالمی امن سلامتی اور مساوات کے لیے تمام ملکوں کے ساتھ مل کر کرے گا کام ملک میں اکتالیس کوئلے کی کانوں کی نیلامی کا آغاز خود کفالت کے لیے دولت کے شعبوں میں خوشحالی کا حدف مہاجر مزدوروں اور دہی افراد کے لیے غریب کلیان روزگار یوجنا اسکیم چھے ریاستوں کے ایک سو سولہ ازلا میں اس اسکیم پر ہوگی عمل آوری نرملا ستارمن کا اعلان اور ریاست میں انٹرمیڈیٹ کے نتائج جاری لڑکیوں نے ماری بازی سیکنڈ یئر میں چھتر فیصد طلبہ کامیاب آصف آباد جلے کو پہلا مقام حاصل